سلام علیکم دوستو مسٹری انفولڈڈ کے پلاتفارم پر خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں مائیکل فیرڈی ای بک بائنڈر ٹو سائنٹسٹ سیریز کی دوسری قصد پہلی قصد کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے اسے ضرور وزر کیجئے اٹھارہ سو تیرہ کی سردیوں کی ایک خوبصورت صبح ہے لندن میں اپنے ڈفٹر میں بیٹھے ہمفری ڈیوی ایک کتاب کتاب کا ٹائٹل پڑھ رہے ہیں الفاظ یہ ہیں کیمیکل فیلوسفی بائی ہمفری ڈیوی یہ ڈیوی کے دیئے گئے اس لیکچر کے نوٹس ہیں جو انہوں نے کرسمس پر سائنس فور دے پبلک میں دیا تھا مائیکل فیرڈی نے نہ صرف اس لیکچر کو پورا لکھ لیا تھا بلکہ لکھے ہوئے ان صفحات کو کتاب کی شکل میں جلد بنا کر سر ہمفری ڈیوی کو توفے کے طور پر بھیجا بھی جسے ڈیوی نے بہت پسند کیا مگر پھر ایسا کیوں ہوا کہ یہی ڈیوی فیرڈی کا راستہ روکنے لگے اور انہی کے روئیے کی وجہ سے فیرڈی سائنس کے ایکسپیرمنٹ کا شوق تک چھوڑنے کو تیار ہو گئے میسٹرل انفولڈڈ کی آدھشی قسم میں آپ یہی کہانی جانیں گے ایک دن ڈیوی اپنی لیب میں ایک ایکسپیرمنٹ کر رہے تھے کہ کیمیکلز کے کچھ غلط ریاکشن کی وجہ سے ایک دھماکہ ہوا اور ڈیوی کی آنکھیں متاثر ہو گئیں اس کے بعد ان کا کام سنبھالنے والا اس وقت کوئی نہیں تھا جو ان کے ٹھیک ہونے تک لیب میں ان کی جگہ کام جاری رکھ سکتا اسے وقت ڈیوی کو فیرڈی کا خیال آیا اور یوں فیرڈی کو ڈیوی کی مدد سے نہ صرف نوکری ملی بلکہ سائنس کے جن کتابوں کو وہ آج تک پڑھتے آئے تھے ان سے سیکھے گئے علم کو کام ملانے کا بھی موقع مل گیا فیرڈی الیکٹرسٹی پر سوچتے اس سے عام انسان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے اور کیسے وہ یہ کام ممکن بنانے کے لیے ایکسپیرمنٹس ڈیزائن کرتے مگر یہ ذہان تب ڈیوی کو کھٹکنے لگی تھی وہ فیرڈی سے صاف سپائی کے کام تو کرواتے مگر ان کو لیب کے کام سے دور رکھتے اسی دوران ڈیوی الیکٹرسٹی اور میگنیٹیزم کے تعلق پہ کام کر رہے تھے مگر ان دو فورسز کو کیسے جوڑا جائے کہ بنا رکے الیکٹرسٹی بنتی رہے اس کا کوئی طریقہ اب تک وہ سوچ نہ سکے تھے کہتے ہیں کہ ایک دن انہوں نے یوں ہی فیرڈی سے تنزن کہا کہ اپنے کام ختم کر کے تم بھی اس مسئلے کے حل پر کچھ سوچنا فیرڈی نے ایک ایکسپیرمنٹ ڈیزائن کیا جس میں ایک کی کو بند کرنے سے سرکٹ سے کرنٹ فلو کرتا تھا اور پانی کے ایک پیالے میں نیڈل گول گول گھومتی تھی یہی دنیا کی پہلی موٹر تھی اس کے بعد بھی فیرڈی کے لیے مشکلات آسان نہیں ہوئی اور انہیں ڈیوی کی طرف سے ایک گلاس آپٹیکل یعنی اینک کے شیشے بنانے والی فیکٹری میں ایکسپیرمنٹ کر کے گلاس کی کوالٹی کو بہتر بنانے کو کہا گیا جس میں چار سال کی محنت کے باوجود کوئی کامیابی حاصل نہ ہو سکی ڈیوی کی وفات کے بعد فیرڈی ان سارے مسائل سے آزاد ہو گئے اور پھر اپنی انوینشن سے دنیا کی تاریخ کو روشن کر دیا کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا امیر سائنس دان تھا جو فیرڈی کا نہ صرف پرستار تھا بلکہ اس نے فیرڈی کی مدد بھی کی تھی اور کیسے یہ سب آپ کو بتائیں گے مسٹری انفولڈڈ کی اگلی قسمیں تک تک کے لئے خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی